بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبی اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس کے تیسرے سبق کو اب ہم شروع کرتے ہیں جس میں ہم سور فاتحہ کی آیات پڑھیں گے چار سے پانچ اور کچھ گرامر بھی کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم نے کیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو ہم آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین مالک یعنی مالک ہے اردو کا لفظ ہے مالک مالک یعنی مالک ہے آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں مالک یعنی مالک ہے یوم کا مطلب ہے دن یوم کی جمع ایام اردو کا لفظ ہے یوم عید یوم آخرت اردو میں آتا ہے اور قرآن میں تین سو ترینوں بارہ آیا ہے یوم اور ایام یہ دونوں الفاظ کافی بارہ ہیں تو یوم کا مطلب ہے دن الدین الدین کے دو معنی ہیں اور بھی معنی ہیں لیکن دو اہم معنی ہیں ایک ہے بدلہ ایک ہے بدلہ جو کہ یہاں پر مراد ہے بدلے کا دن اور دوسرا مطلب ہے زندگی کا نظام جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں پر مراد بدلہ ہے یوم الدین یعنی بدلے کا دن مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا مالک یوم الدین یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا کیا مطلب ہے یعنی اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی صرف اکیلہ اللہ تعالی ہی مالک ہوگا حاکم ہوگا اس دنیا میں اللہ تعالی نے آزمائش کے لئے کسی کو کچھ اختیارات دی ہیں اصل میں مالک تو وہی ہے لیکن وہاں پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے جیسا کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے مالک یوم الدین لیکن وہ سب سے بہترین اور عادل حاکم ہوگا مالک ہوگا کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالی نے سفارش کی اجازت دی ہو اس دن کی حولناکی کو تصور کیجئے جیسے میں نے کہا جب یہ آیتیں پڑھتے ہم تو تصور اور احساس جو ہے ہمارا میکسیمم ہونا چاہیے تو اس دن جیسے سورہ عبس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ و بنیہ یعنی اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے ہر ایک سے بھاگے گا تو ایسے بھیانک دن میں کوئی کسی کو پوچھنے نہیں والا ہوگا پوچھنے والا نہیں ہوگا اس دن کا مالک ہے وہ تو اس آیت پر ہم کو ایک طرف امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی اس دن ہمیں جزا دے گا انشاءاللہ جنت کا انان دے گا اس لیے کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ بغیر پوچھے مسلمان بنایا اب ہم اس سے سوال کر رہے ہیں رحمت کا جنت کا تو انشاءاللہ اس دن ہم کو ہم سب کا اللہ تعالی جنت دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ ملے تو ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے یوم دن کا الدین بدلے کے پھر سے مالک مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا یوم الدین بدلے کے دن کا یوم الدین بدلے کے دن کا مالک یوم الدین مالک ہے مالک ہے بدلے کے دن کا ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعین ایاکہ ایاکہ کا مطلب ہے تیری ہی ایا مطلب ہی تیری ہی ایاکہ تیری ہی نعبدو عبادت سے اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت اور عابد اور معبود عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی یہ سب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں عبادت ہے کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس سے مثلا آپ جانتے ہیں نماز روزہ زکاة حج یہ عبادت ہے اسی طرح دعوت دینا نصیحت کرنا جہاد کرنا یہ بھی عبادت ہے علم حاصل کرنا حلال کمانا دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے مگر سب سے پہلے یاد رکھئے نماز اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا یہ ساری چیزیں یعنی ساری زندگی مسلمان کی اگر نیت صحیح ہو تو عبادت ہے تو ہم کہتے ہیں جب یاک نعبدو اس کا مطلب صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری زندگی اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم ساری زندگی تیرے لیے جینا چاہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَاکَ مطلب اور آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ میں وَاکَ مطلب اور ایَّا مطلب ہی کا تیری وَإِيَّاكَ اور تیری ہی تھوڑا سی ترطیب اُلٹنا پڑے گا اردو کے لیے وَإِيَّاكَ اور تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اردو میں کئی الفاظ ہیں نستعین سے ملتے جلتے اسی مادے سے بنے ہوئے جیسے استعانت ہے اعانت ہے عون ہے تعاون ہے معاون ہے یہ سارے الفاظ اسی مادے سے لیے ہوئے ہیں استعانت نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یاد رکھئے نعبدو نستعین نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نستعین ہم مدد چاہتے ہیں تو نا نا جو ہے وہ ہم کے لیے عربی میں اور بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ نعبدو ہم اور نستعین ہم ہم عبادت کرتے ہیں ہم مدد چاہتے ہیں کیا احساس اور کیا تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلَإِنسَا إِلَّا لِي عَبُدُونَ میں نے جینا اور انس کو پیدا کس لی کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بوجا سکتے تو اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کیسے کریں گے تو گویا ہم کہیں ایا کا نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَاِيَّا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کے لیے ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو تو اس تصور آپ ترجمہ کیجئے اور آئندہ بھی پڑھیں گے جب تصور کے ساتھ پڑھئے ترجمہ کیجئے ایا کا تیری ہی ایا کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَاَرْ وَئِيَّا کا اور تجھ ہی سے وَئیَّا کا اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں پورا ترجمہ کیجئے ایا کا نعبدو وَئیَّا کا نستعین لئے ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یاد رکھئے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے سور فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک جن کی طرح ہے وہ ایک جو ہے میں کہوں گا ایک جن کی طرح ہے جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ اپنے شہر میں دوسرے سیکنڈ دس سال پیچھے چلا جاتا ہے چوتھے سیکنڈ تو اس ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا آپ یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں کیا علاج ہے اس کا اس کا علاج یہ ہے کہ نہ صرف ہم سمجھ کے پڑھیں نہ صرف ہم سمجھ کے پڑھیں بلکہ پورے تصور اور احساس کو زندہ رکھیں تصور اور احساس کو زندہ رکھتے ہوئے پڑھیں حضرات جب بھی آپ سور فاتحہ پڑھیں تو یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے ہمیں آپ نے فرمایا یہ حدیث کی صحیح یعنی مسلم کی کتاب میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی یہ حدیث خدسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے حمدن عبدی یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے افنا علیہ عبدی یعنی میرے بندی نے میری سنا کی میرے بندے نے میری سنا کی جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا بلکہ ایا کن عبد و ایا کن استعین بھی پڑھ لیا ہم نے تو حدیث کنٹینیوٹ ہے کہ ایا کن عبد و ایا کن استعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی ایک عہد ہے کنٹریکٹ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا اور آخرے میں جب وہ کہتا ہے یعنی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدولین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہیں وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا حضرات ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے یا قرآن سمجھنا ضروری ہے اس کی یاد دہانی ہے مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہم نے کہا آمین امام نے سورہ فاتحہ پڑھی اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ دینانعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدولین ہم نے کہا آمین اب اللہ تعالیٰ جواب اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ تکڑا ہمیں ہدایت کے طور پر دیتا ہے اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی سمجھنے کی فکر نہ ہو تو پھر یہ کیسی دعا ہے اس بارے میں غور کیجئے تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں تو ہم کہیں گے بلکل کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے ایک خطرنا جن کی طرح ہے جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں دس سال پہلے چلا جاتا ہے تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے کہیں کہیں بھی جاتے رہتا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں پہلی بات تو سمجھتے نہیں کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں اور ہم اللہ تعالی سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں کوشش نہیں کرتے پہلی بات دوسری بات اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑھائے ہم اس کو دھتکار دیں مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے جی میں اس آفیس میں ہم سے کہا اگر اس طرح بات کروں میں اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے بات کرنے نہیں آتا سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو سیدھا بات کرو اور ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی عمدی یا کرنا یہ کوئی طریقہ ہے یہ عدب ہے اللہ تعالی کے ساتھ یہ دوسرا جرم ہے تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالی کے سامنے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور یہ بات بھی ایسی ہے استغفراللہ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑھ آئے مثلا اگر آپ کا اسسسٹنٹ ہے نوکر ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے صحاب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بڑا حسان ہے آپ نے بڑا میری مدد کی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے مجھے جانا ہے تو آپ کو چڑھ آئے گی تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور احساس کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنٹریو کریں گے اب ہی ہم بریک لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ناظرین سبق کے دوسرے حصے پر ہم آتے ہیں اس میں ہم گرامر کریں گے از یوجول یاد رکھی اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم کو ٹی پی آئی کے سادہ اور موسر طریقے سے سیکھنا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن سے عربی زبان کے سیغوں کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ اشارے آسانی کے لیے ہیں سارے دماغ کا استعمال آپ کو کرنا ہے آپ نے سیکھا تھا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو پھر سے ذرا سا ریفلش کر لیں ہم میرے بات دھو رہیے ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انتا میں نحنو ہم سب ہوا وہ ترجمہ کیجئے ہوا ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب اب صرف عربیم پریکٹس کریں گے ہوا ہم ہوا ہم انتا انتم انتا انتم انا نحنو ہوا ہم انتا انتم سوچتے ہوئے ہاں صرف زبان سے موں سے بات نہیں نکلنا سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انا نحنو ہوا ہم انتا انتم انا نحنو اب ہم جو ہے چھے الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریبا ہر لائن میں آتے ہیں آلموسٹ دس ہزار بار ٹھیک ہے جیسے ہو ہم کا کم ای نا بلکہ دس ہزار سے زیادہ بار آتے ہیں یہ بہت ہی اہم تکڑے ہیں یہ چونکہ تکڑوں کی شکل میں آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ سے جڑا کر سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے سکھاتا ہوا یعنی وہ وہ سب آپ آپ سب میں ہم سب اب ہم سیکھیں گے اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا میرا ہمارا اس کے لیے عربی میں اس کا جیسے ہمارے پاس اردو میں الگ لفظ ہے ویسا الگ نہیں ہے بلکہ جڑاوہ آتا ہے ہو ہم کا کم ای نا عربی ویسے ما شاء اللہ بہت ہی ایفیشنٹ زبان ہے جو چیز کو مختصر کیا جا سکتا ہے وہ مختصر ہے یہ الفاظ قرآن کی تقریبا ہر لائن میں آتے ہیں یہ الفاظ قرآن کریم کی تقریبا ہر لائن میں آتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہم رب کے ساتھ جڑا کر اس کو دیکھیں گے رب کے ساتھ جڑا کر سیکھیں گے جیسے ربوہو ربوہم ربکا ربکم ربی ربنا خود ربوہو ربوہم ربکا ربکم ربی ربنا ربوہا وغیرہ یہ قرآن میں نو سو ستر بار آتے ہیں لیکن ہو ہم کا کم ای نا اور ہا یہ جو تکڑے ہیں یہ قرآن کریم میں دس ہزار سے زیادہ بار آتے ہیں تو بہت ہی قیمتی ہیں بہت ہی قیمتی ہیں دس ہزار ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو اس لیے کہ اسے آدھا کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو سالٹ کاؤنٹ کرائیں گے لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ یہ تکڑے قرآن کریم میں دس ہزار بار آتے ہیں تقریبا تو بہت ہی محبت سے شوق سے کیجئے میرے بعد دور آئیے ربوہو اس کا رب ربوہو اس کا رب سوچی آپ کیا کہہ رہے ہیں ربوہم ان کا رب چاروں لوگ ادھر کھڑے ہیں ان کا رب اللہ تعالی ہے سوچتے ہوئے ربوہم ان کا رب چاروں انگلیاں سیدھی طرف ربو کا آپ کا رب ربوکم آپ سب کا رب چاروں انگلیاں میری طرف کریں گے ربی میرا رب ربنا ہمارا رب اپنے ساتھ چاروں کو تصور کیجئے خود کے چار آپ بھی ہیں اور میں ہوں میرا جین ہے اور میرے دو فرشتیں ان سب کا رب بھی اللہ تعالی ہے سب کا رب اللہ ہے ٹھیک ہے پھر سے ربوہو اس کا رب ربوہم ان کا رب ربو کا آپ کا رب ربوکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب پھر سے پریکٹس کرنا ہم کو ربوہو اس کا رب سوچتے ہوئے ربوہم ان کا رب ربو کا آپ کا رب ربوکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب ٹھیک ہے اب آپ ٹرانسلیشن کریں گے صرف ترجمہ کریں گے لیکن اشاروں کے ساتھ اشارے چھوڑنا نہیں ہیں ٹھیک ہے ربوہو اس کا رب پھر سے ربوہو اس کا رب ربوہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب ربوہو اس کا رب ربوہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب پورے جوش کے ساتھ پھر سے اب ہم صرف عربی میں دہرائیں گے اس لیے کہ ہم نے سیکھ لیا کہ اشاروں سے کیا مراد ہے تو عربی میں بات کیجئے اس طرح بات کیجئے جیسے آپ عربوں کو سمجھا رہے ہوں جب پورے اشارے کریں گے آپ چونکہ عربی زبان نہیں آتی تو اس طرح سے پورے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ربکا ربکم ربی ربنا آخری بار ربکا ربکم ربی ربنا ربی ربنا 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 یہ حساب سے جملے کے حساب سے آئے گا سب کا معنی وہی ہے اب میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ ربکا ربکم ربی ربنا ربکا ربکم ربی ربنا ربکا ربکم ربی ربنا ربکا ربکم ربی ربنا ماشاءاللہ پانچھے منٹ بھی نہیں ہوئے اور ہم نے یہ چھے ٹکڑے سیکھ لئے جو قرآن کریم میں دس ہزار بار آتے ہیں اپنے فارغ اوقات میں جاتے ہیں آتے ہوئے بھی پریکٹس کیجئے ربو ربکا ربکم ربی ربنا جتنی پریکٹس کریں گے آپ انشاءاللہ اتنے ہی جلدی سیکھیں گے اگر اشارے کرنا ہے تو موبائل ساتھ میں رکھ لیجئے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کچھ ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرف اس سے پہلے ہم نے آپ کو پہلی بار بتایا تھا ہمارے دماغ میں دس بلین کوئی کہتا ہے کوئی سو بلین کہتا ہے سو بلین سلز ہیں سو بلین سلز ہیں اور ہر سل جو ہے وہ پانچ سو شاہ یعنی اس کی بیس ہزار تک شاخیں ہیں اور یہ شاخیں ایک سیکنڈ میں پانچ سو بار ملتی اور بچھڑتی ہیں اور سب سے اہم یہ ہے کہ دماغ یوز ایٹ اور لوز ایٹ اگر آپ دماغ کو یوز نہیں کریں گے تو لوز کریں گے اور مشکل سے ہم پانچ فیصد استعمال کرتے ہیں دماغ پورا خالی پڑا ہوا ہے قرآن کریم کے لئے اس کو ضرور استعمال کیجئے اور آپ کو یہ بھی بتایا ہم نے کہ جتنی بجلیاں چمکائیں گے مراد یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بول رہے ہیں بتا رہے ہیں اس کے ساتھ جذبات لائیے تصور لائیے احساس لائیے جتنی چیزیں آپ اس لفظ کے ساتھ کریں گے مل کر پڑھ رہے ہیں شوق سے پڑھ رہے ہیں بار بار دوھر آ رہے ہیں جتنی چیزیں آپ کریں گے اتنی بجلیاں چمکیں گی اور اس نائے لفظ وہ جلدی یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا جلدی یاد آئے گا اب ہم آپ کو اور ایک چیز دماغ کی بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں اور بھی حصے ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں دو حصے ہیں ایک تو ہمارا سیدھا دماغ ہے اور دوسرا لیفٹ دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے زبردست بنایا ہے لیفٹ دماغ رائٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے رائٹ دماغ لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لیفٹ دماغ ہے نا وہ لوجیکل ہے انالیٹیکل ہے یعنی میتھمیٹیکل ہے جتنی چیزیں اگر آپ اس طرح رٹ سے رہیں گے تو صرف آپ کا لیفٹ برین ہی یوز ہوگا رائٹ برین ہی یوز نہیں ہوگا پورا برین ہی یوز نہیں ہوگا رائٹ برین میں کیا ہوتا ہے رائٹ برین میں یہ آرٹسٹک دماغ ہے امیجینیشن اور احساسات اور جذبات اور روحانیت اور جو ہے آپ کی لحن اور میوزیک اور جو بھی یہ سارے اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں یہ اور کلر اور پکچر اور ساری جو امیجینیشن کونسپس یہ سب رائٹ برین کا ہے ہم کوشش کریں کہ جب قرآن سیکھیں نا تو دونوں دماغ کا استعمال کریں پورے دماغ کا یعنی دونوں دماغ کے دونوں حصوں کا یہ کیسے کر سکتے ہیں اور بالکل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا اور کلرفل سوچنا ہے سارے آسمان کو سکرین بنا دیجئے مثلا اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ تو آسمان پر لکھتیجئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْنَ ذہن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پورے آسمان پر لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کریے یا پھر ہوا ہوم انتہانتوم انا نحنو یاد نہیں ہو رہا ہے تو ہوا کو جو ہے چھے فیٹ کے آدمی کو ساٹھ فیٹ کا آدمی بنا دیجئے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو جتنا جو ہے بگ کر دیں گے کلرفل کر دیں گے مثلا اس کو ریڈ شرٹ پانا دیجئے جتنا کلرفل کر دیں گے بگ کریں گے اتنا ہی جلدی یاد ہوگا اس سیدھے دماغ کے تعلق سے میں یہ کہوں گا اور قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے جو ہم انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں دیکھیں گے جو ہم بتائیں گے کہ اس کی چند شرائط ہیں توجہ فہم تصور اور احساس یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے انٹریکشن بہت اچھا رہے گا تو اسی مناسبت سے سیدھے ذہن کو سیدھے دماغ کو استعمال کرنے کی مناسبت سے ہم یہ چار چیزیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ توجہ جب ہم قرآن سنیں یا پڑھیں تو پوری توجہ ہماری قرآن پر ہو اللہ تعالی کی عظمت کو ہم محسوس کریں کہ اس نے عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے اور پھر آسمانوں میں اس کے کلام کی گون سنیے کہ ساری عظیم الشان کائنات ہے اس میں اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالی اوپر سے دیکھ رہا ہے عظیم الشان کائنات ہے اس سے جو ہے توجہ میں مدد ملے گی توجہ کرنا ہے توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو آنکھوں کی توجہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے کانو کی توجہ اپنے آزا کی توجہ دل کی توجہ دماغ کی توجہ ہر طرف سے فوکس ہونا چاہیے اس کے ساتھ پھر فہم سمجھنا ہے ہم کو اور تصور کا استعمال کرنا ہے رب الناس سنے تو سات سو کروڑ انسانوں کے پالنے والے کا تصور ملک الناس الہ الناس تاریخ کا ذکر ہو تاریخ میں جنت جہانم اور احساسات اور جذبات کو فلی استعمال کریں آپ خوف ہو عیبت ہو سزا کو سنتے ہوئے محبت ہو تو انعامات کو سنتے ہوئے عظمت ہو تخلیق پر عاجزی انکساری ہو اللہ کی عظمت کے سامنے اور دعائیں ہو یہ ساری چیزیں جو ہے توجہ فہم جذبات احساسات تصور یہ سب کریں گے انشاءاللہ تو قرآن زبردست سمجھ میں آئے گا حاضرین اس پر ہی ہم آج رکھتے ہیں ہم نے تین اسباق میں اٹھارہ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں آلموسٹ چھ ہزار بار آتے ہیں ہم کو چار ہزار پانچ سو تک پہنچنا ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لئے سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ نستغفر و والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ